اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدق فطر جسے عوام کی زبان میں فطرہ بھی کہتے ہیں یہ کب کسی پر واجب ہوتا ہے آج اسی کے بارے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کرنے والے ہیں محترم ناظری مہرشک جمال اشرفی زندگی میں پیش آنے والے چھوٹے بڑے مسائل پر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کرتے رہتے ہیں اس گفتگو کو ایک بار آپ ضرور سنیں اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں محترم ناظری زکاة کا جو نساب ہے وہی صدق فطر کا بھی نساب ہے یعنی زکاة جتنی مالیت پر فرض ہوتی ہے اتنی ہی مالیت پر صدق فطر بھی واجب ہوتا ہے یعنی اگر کسی کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی ہو جو آج کی ڈیٹ میں 612.36 گرام کے برابر ہے زکاة کے نساب کے تعلق سے میں نے کچھ ویڈیوز اپنے اسی چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں آپ وہاں جا کر پوری معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو جس طرح 612.36 گرام چاندی پر زکاة فرض ہوتی ہے اسی طرح 612.36 گرام چاندی ہونے پر صدق فطر بھی واجب ہوتا ہے یا اس کی قیمت جو بنتی ہے تو اس کی قیمت کے برابر قیش روپیے ہوں یا اتنی قیمت کے برابر کوئی دوسرا مال کسی طرح کا بھی اس کے پاس موجود ہو لیکن زکاة کے نساب میں اور صدق فطر کے نساب میں ایک بنیادی فرق ہے زکاة کے فرض ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ زکاة جس نساب پر فرض ہو رہی ہے تو وہ نساب اور وہ مال اس کے پاس ایک سال سے موجود ہو سال بھر وہ اس کے پاس بیلنس ہو لیکن صدق فطر میں یہ شرط نہیں ہے لہٰذا اگر عید سے ایک دو روز پہلے بھی کسی کے پاس یہ نساب پورا ہو جاتا ہے اور اتنی مالیت اس کے پاس جمع ہو جاتی ہے تو اس پر صدق فطر واجب ہو جاتا ہے لیکن صدق فطر کے واجب ہونے کے لیے یہاں ایک دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نساب پورا ہو گیا ہے اتنا مال آ گیا ہے کہ جس پر صدق فطر واجب ہو جاتا ہے اس کے پاس موجود ہے لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ اس مال کے علاوہ اس نساب کے علاوہ جو اس کے ضروری اخراجات ہوتی ہیں اس کے بال بچوں کا جو خرچ ہوتا ہے وہ خرچ اس کے پاس موجود ہے یا نہیں اس نساب اور اس مال کے علاوہ اگر اس نساب اور اس مال کے علاوہ اس کے بال بچوں کے ضروری اخراجات جو ہوتے ہیں وہ موجود ہیں تو ایسی صورت میں اس نساب پر اس مال پر صدق فطر واجب ہوگا لیکن اس کے پاس اپنے بال بچوں کی اخراجات کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے بال بچوں کے ضروری اخراجات کو اس نساب سے اس مال سے مائنس کرے گا نکالے گا اگر مائنس کرنے کے بعد بھی وہ نساب پورا باقی رہتا ہے تو اس پر صدق فطر واجب ہے ورنہ اس پر صدق فطر واجب نہیں ہے مثال کے طور پر آج کی ڈیٹ میں کسی کے پاس تینٹالیس ہزار روپے آگئے تو اس پر صدق فطر واجب ہوتا ہے لیکن اگر وہ اپنے بال بچوں کے ضروری اخراجات یعنی دو چار ہزار روپے اس میں سے مائنس کر دے گا تو وہ نساب ختم ہو جائے گا اب اس پر صدق فطر واجب نہیں لیکن تینٹالیس ہزار روپے کے علاوہ اس کے پاس کچھ اور بھی روپے ہیں دو چار ہزار جو اس کے بال بچوں کے خرچ ہوتے ہیں وہ اگر موجود ہے تو اس نساب اور اس مال پر صدق فطر واجب ہو جائے گا امید ہے کہ صدق فطر کا یہ مسئلہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ